بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار آل ویورز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل ایلن ویٹ ٹکنالوجیس دیار آل ویورز تیڈیز آور لیکچر ہیچیسی سب سے پہلے ہم نے مایکرو لیب تری ہنڈر کو ایک فلش دینا ہے پھر اس کے بعد اس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ ہمیں کرن نہ دیں پھر اس جو لیمپ ہے یا جو لائٹ ہے مایکرو لیب تری ہنڈر کا یا سپن لیب کا تو اس کی اوپر ایک کور سا لگا ہوتا ہے اس کا سکرو آپ نے کولنا ہے اور اس کو آپ نے اس سے پہلے آپ نے یوزر منٹیننس کے اندر جا کی اس کا ایبزاربنس آپ نے چک کیا ہوگا اس کا جو ایبزاربنس آ رہا ہوگا 1.3 1.4 اس طرح کے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو لیمپ ہے مایکرو لیب تری ہنڈر کا یا سپن لیب کا تو اس بلیک ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے وہ جل چکا ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کی جو لویسٹ ویلیوز آپ کے پاس آ رہا ہیں شوگر ہے یا یوریک ایسٹ ہے کولیسٹرول ہے جو بھی ہیں لیکن وہ زیادہ لو آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو ہائی دے گا ہائی تو آپ کو ہائی دے گا لیکن وہ لو ویلیو بھی آپ کو ہائی دے گا تو آپ نے جا کے جو پرانا والا یا جو اولٹ لیمپ تھا اس کو آپ نے with the help of tissue اس کو آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے آپ جو نیا جو لیمپ آپ ریپلیس کر رہے ہیں تو اس کو آپ with the help of with the help of tissue paper یا with the help of gloves آپ اس کو ریپلیس کریں کیونکہ اس کی اوپر کیا نہ آ جائے آپ کی جو finger prints ہیں finger prints او نہ آ جائے ٹھیک ہے تو اس کی بات آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی اوپر دوبارہ سے cover لگانا ہے اور آپ نے اس کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ micro lab کو on کریں گے تو اس کی بات آپ نے جا کے user maintenance کے اندر پھر آپ نے جا کے adjust lamp کے اندر پھر آپ نے اس کو ایک flesh دینا ہے تاکہ آپ کو current اس کی جو absorbance ہے وہ آپ کو نظر آ جائے کہ whether ہم نے جو lamp replace کیا ہے ٹھیک ہے یا جو adjust کیا ہے تو اس کی absorbance کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو س exploit آپ کو و